شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا اپریل دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے ووٹس اپ پر میسج کریں شرح شمس پڑھ سکتے ہیں یا ہی اقیمہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں اور بہت سے چیزیں اور بھی پڑھی جا سکتے ہیں جو شمس سے لیٹڈ ہیں اس کے لیے وٹس اپ کریں تو میں مزید بھی اپوکائٹ کر دوں گا تو اس فیڈیو کا مقصد ہے کہ خاص ساتھوں کا ٹائم بتائے جائے اس میں کون سے بغورت استعمال کرنے ہیں کون سے آپ نے خوشبوہت کون سے استعمال کرنی ہے اور کچھ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیے جائیں گے جو کہ میرے اکثر جو حقیوری ذاتی ہیں کہ یہ شرف شم سے متعلق ہمیں سوالوں کا جواب دیے جائیں ہمیں کسی بکس میں نہیں مل رہی یا کسی چیزیں رائنمائی نہیں مل رہی اس میں کچھ نئے جو عاملین شوق رکھتے ہیں وہ بھی رابطہ کرتے ہیں جو نئے سیکھنے والے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کچھ جو ناظرین ہیں جن کے شوق رکھتے ہیں اس علم سے تو ان کے سوالوں کے جواب بھی اس میں دیں گے تو میری ٹیم نے کچھ سوالات نکالے ہیں وہ میں جب دکھائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جواب دیکھ سکوں دیکھیں سب سے پہلا سوال آیا ہے یہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ مجموعی طور پر اکثر لوگوں کے سوال ہوتا ہے کہ شرف شمس میں کون سے بروج والوں کو فائدہ ہوگا دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ جب شرف آتا ہے تو شرف میں تمام بروج والوں کو فائدہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ چاہے ان کے ذائچے میں وہ شرف ستارہ کمزور ہے دشمن گھر میں بیٹھا ہے یا حاکم گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی حوالے سے بیٹھا ہے لیکن ہم جب شرف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے کارک پر توجہ کرتے ہیں یعنی کارک کا مطلب یعنی اس کے کسی سے مطلق چیز ہے یعنی اس کی خصوصیات جو وہ چیز ستارہ آپ پر ایسا ڈال رہا ہے اس کے خواست کیا ہے وہ خواست تو آپ پر ہر شخص پر لازم مضموم ہوں گے لیکن ہر شخص عزت دولہ شورج چاہتا ہے چاہے کسی بھی برس سے تعلق ہو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ذائچے میں میری دوب مضبوط ہو مجھے آلہ عوضہ ملے چاہے سرکاری جوہ ملے یا نہ ملے کہ معاشرے میں مقام ملے آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں چاہے کوئی عام خاک رب ہوئی ہو یا کوئی عام حلقی جو ملازمت کرنے والا شخص بھی ہو وہ بھی کہے کہ مجھے آلہ مقام چاہیے آلہ وسائل چاہیے آلہ لائف سٹائل چاہیے تو کس کو نہیں چاہیے تو اس کا کارک کیا شمس ہے تو بنیادی کارک کو بنیادی منصوبات کو ابھارنے کے لیے اس شرف آتے ہیں اور ان شرف سے اس کی نرجی کو یوز کر کے آپ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تمام برابروچ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ شمس کے ذائچے میں دشمن بھی ہوتا ہے اور دوست بھی ہوتا ہے تو کس کو فائدہ دے گا یہ دیکھیں میں نے وہی سوال کا جواب بھی دیا کہ آپ کے ذائچے میں یہ شمس آپ کا مارک ہے یا کارک ہے دوست ہے دشمن ہے کسی بھی ذرہ سے بیٹھے ہو اصل آپ یہ دیکھ اس کا مثال ہمیں دیتے ہیں ویدک اسٹالوجی میں منتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہمارے وظائف ہوتے ہیں ان کی ہندو اسٹالوجی میں منتر ہوتے ہیں جو کس ستاروں سے منصوب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے شمس کا وظیفہ ہے یا حیو یکیمو یہ سان ویرد ہے جو کہ میں کہتا ہوں عام طور پر سو شمس کی تدات کتنی ہے ایک ہے سو ہے یا ہزار یا نہیں جس کو مفرد کریں گے تو ایک ہی بنے گا تو آپ کوئی وظیفہ پڑھے یا شمس کا وظیفہ پڑھے یا حیو یکیمو کیا اس کے مطلب پر غور کریں اللہ تعالیٰ کی صفات پیان کر رہے ہیں تو آپ جب اس وظیفہ کو پڑھتے ہیں چاہے شمس آپ کے ذائچے میں دشمن ہے دوست ہے تو آپ کو اس وظیفہ نے فائدہ ہی دینا ہے اسی سے جب لوگ کے تلیسمت بنائی جاتے ہیں وہ ان کی انرجی آپ کے ذائچے میں اس شمس کی انرجی کو بیلنس کرتی بوسٹ کرتی اس چکرہ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا چاہے وہ ذائچے میں کسی بھی حالت میں ملنے یہاں پہ دو کنسپٹ سمجھنا ضروری ہیں کہ سٹون انرجی کا کنسپٹ لائدہ ہے سٹون انرجی ہے انرجی جم سٹون ہم پینتے ہیں تو اس کی ویفس ہماری بودی میں پینٹریٹ کرتی ہیں اور اس کے ہمارے اس چکرہ کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں ڈی ایکٹیویٹ کرتی ہیں لیکن جب اب آپ لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ کی مگنٹلک اینرشی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی چکرہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اس انرجی کو بیلنس کرنے کے لیے اس احسان الفاظ میں کہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اس سے کوئی ٹکراؤن ہی پیدا ہوگا اس کے بعد لوگ کن مبارک چیزوں پر بنائی جاتی ہے لیکن لوگ بنانے کے بہت سے طریقے ہیں کچھ لوگ گولڈن کاغذ پر بناتے ہیں لیکن کاغذ پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس کے دونوں طرف نہیں لکھا جا سکتا یا جیسے پتلا کاغذ ہے تو اس طرف آپ لکھیں گے کوئی نقش بنائیں گے تو دوسری طرف نہیں لکھا جائے گا اس لیے دھاٹ کو کندہ کی جاتا ہے جو دھاٹ استعمال کی جاتی ہے کو فور در لائف ہوتی ہے نیکسٹ شرف پر بھی اس کو دمارہ اس پر کلم پھیر کو ایکٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے نیکس شرف پر اس کو جو ہے اس کا وظیفہ پڑھ کے بھی چار کیا جا سکتا ہے اس کے بخورہ دے کے بھی چار کیا جا سکتا ہے اور اس وقت میں خاص شمز کی خاص ساتوں میں اس کو سورج میں رکھ کے بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے بہت سے طریقیں ہیں اس کی فرکینسی سے بھی اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس لوگ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتے ہیں اسی طرح جو شمز کے جو ہیں آپ زرد عقیق پہ بنا سکتے ہیں زرد عقیق کی جو پٹی ہے اس پہ بنایا جا سکتا ہے شرف شمز کی لوگ بنایا جا سکتی ہے شرف شمز کے نقش بنایا جاتے ہیں سات ستاروں کو تلیس میں بنایا جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ شرف شمس سونے پہ بھی کندہ کر سکتے ہیں تانبے پہ بھی کندہ کر سکتے ہیں چاندی پہ یعنی جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اس اس کو ڈھال چکتے ہیں لیکن لوہے کو ناستعمال کیا تو بہتر ہے تانبے کو استعمال کر لیں پیتر کو استعمال کر لیں اور سونے کو ساندی کو استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس شرف شمس میں کمردر اقرب بھی ہے ایک سوال بڑا خصوصی اہمیت کا آمیل ہے کہ کمردر اقرب بھی آیا اور کمردر اقرب کی وجہ سے کیا اس کی ناستعمال بھی عمل میں اثر انداز ہوگی دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے تمام عملیات میں کمر کو ناستعمال سے پاک ہونا ضروری ہے یہ بنیادی اصول ہے قواعد عملیات میں لیکن یہ ہے کہ یہ شرف بھی بار بار نہیں آتے یہ بھی ہے کہ شرف کی قوت کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے ایک سال کے بعد ایک شرف آرہا تو آپ نے اس کی قوت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس خاص ساتوں میں عمل کریں اور رجال اقرب کا خیال رکھتے ہیں دوسرے لوازمات کو اور سے پہلے کمردر اقرب کا صدقہ دے لیں سب سے بڑی آسان طریقہ کہا رہی ہے کمردر اقرب کو صدقہ دے دیں دو کلو چاول باجرے کا دو کلو سوا کلو دھائی کلو چاول کا ٹوٹے کا صدقہ دے دیں سفید چادر کا صدقہ دے دیں دودھ کا صدقہ یہ نہیں کمر کی نحوصت کو صدقے سے زائل کر کے پھر اس عمل میں بیٹھیں اور ساتھ جب شمس کا صدقہ بھی دیں گے تو ڈی ڈبل پاور ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصول ہیں ایک ستارے کی جو نحوصت کو زائل بھی کرنا اور سادت دوسرے کی سادت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے بریق عملیات ہوتے ہیں بریق چیزیں ہوتی ہیں جو ان ساتوں میں ہم کیلکولیٹ کر کے بنا جاتی ہیں سات کے بھی تین حصے تقسیم کر جاتے ہیں ہر سات پاور فل نہیں ہوتی اس کے لئے سے بھی اس کا تذیعہ کی جاتا ہے کہ کس سات میں لکھنا ہے کس سات میں نہیں لکھنا تو یہ ساتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ساتیں ہیں تو ٹوٹل ساتیں ہیں اس میں کون سی کام کیوں اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک اور سوال ہے جی کہ ویدہ کے سٹالوجی کے مطابق شرف بہتر رہتا ہے یا ویسٹر سٹالوجی کے مطابق دیکھیں جس سکول آف تھوٹ کو فالو کرتے ہیں جس پہ آپ کو دل و دماغ مطمئن ہیں اس کے مطابق بنوالیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے دونوں سکول آف تھوٹ اپنی جگہ ورکنگ کرتے ہیں دونوں کے افیکٹس ہیں دونوں کی اپنی گہرائی ہے دونوں کی اپنے اثرار و رموز ہیں میں کسی کو ڈینائی نہیں کر رہا آپ جس سکول آف تھوٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالگی بنا سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی شرف شمز کی بخورات کے بارے میں پہلے کے پہلے خاص ساتھوں کو ڈسکس کر لیں دیکھیں یہ شرف جو ہے آٹھ اپریل کو صبح ساتھ بچ کے بیس منٹ پر شروع ہوگا اور نو اپریل کو صبح آٹھ بجے ختم ہو جائے گا تو آٹھ اپریل کو جو پہلی ساتھ آ رہی ہے آٹھ بچ کے پچپن منٹ سے لے کے نو بچ کے اٹھویں جا منٹ تک ہی پہلی ساتھ ہے یہ شرف شمز کی ہے اس کے بعد چار بچ کے دوپیر کے شام کے ٹائم چار بچ کے انیس منٹ پر پی ایم سے لے کے پانچ بچ کے تئیس منٹ تک ہے اور تیسری ساتھ رات کو گیارہ بجے گیارہ بچ کے نو منٹ سے لے کے بارہ بچ کے پانچ منٹ تک ای ایم تک رہے گی یعنی رات گیارہ بجے سے لے کے جب بارہ بچ کے پانچ منٹ تک یہ رہے گی تو یہ ساتھیں ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ روشنی میں کام کریں روشنی بلی شارت کیونکہ سورج کی روشنی ہے اس کی نرجی میں کام کریں سوہ کی ساتھوں میں کام کرتے سے زیادہ فائدہ ہے بندہ لیکن یہ ہے کہ اب ہر اپنا ملک کے اپنے شہر کے لحاظت کمی بیشی کر لیجئے گا ساتھ نکالتے ہیں جن لوگوں ساتھیں جو عاملین ہیں ان کو ساتھیں نکالنی آتی ہیں وہ اپنے ٹائم کو جمع تفریق کر کے اپنے وقت نکال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سوال ہے جی کہ شرف شمس کے بخورات کونسے ہیں اس میں اود سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے اود نیاب ہے اگر اس کے بعد نہیں ہے تو آپ اگربتی بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ بخورات کی اگربتی بھی بنا جاتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں شرف شمس کی خشبو کونسی ہے مشکر اود ہے یہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں عملیات کے لیے تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے صدقہ کونسا ہے صدقہ بہت سے اس میں دیے جا سکتے ہیں اپنے وسائل و حالات کے مطابق آسان سے بھی سستہ بھی اور مہنگا بھی دے سکتے ہیں صدقہ میں تابعے کے سکے ہیں یکوت ہے زردقیق ہے گندم ہے دیسی گی ہے دیسی بورگ ہے چینے کی داہل ہے سونے کے زیورات ہیں سابعہ حصیت ہے ارگ بن نسل کا گھوڑا بھی آپ دے سکتے ہیں ہیرے جوارہ سونے کے سکے تو جو آپ کی کپیسٹی بنتی ہے اس کے مطابق اس میں یہ چیزیں دے سکتے ہیں شرف شمس اس وقت ہم کونسی چیزیں بنا رہے ہیں شرف شمس میں ہم شرف شمس کی گوٹی بنا رہے ہیں جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہے شرف شمس کا تلیسمی خنجر بنا رہے ہیں اس خنجر کے ساری جو آپ کے تلیسمت دکھے جائیں گے اس کے خصوص موقعات کے نام دکھے جائیں گے اس کی انرجیو کو انہینس کیا جا چارج کر کے یہ پلانے دور میں جو سلاتین ہوتے جنہوں نے آپ نے دوسری حکومتوں پر فتح کرنا تھا جنگ و جدل کے لئے حکومت کرنی ہوتے تو یہ ایسے تلیسمی خنجر بنا کر رکھتے تھے اپنے اور انہی سے ہی حملہ کرتے تھے یا وار کرتے تھے جنگ لڑتے تھے اور اسی طرح تلیسمی چراغ بھی بنا جاتا ہے روحانی چراغ ہے یہ چار سمتیں ہوتی ہیں چار سمتوں میں یہ جو ہے بنائے جاتا ہے اور چار سمتوں سے جو نیگیٹ انرجی آ رہی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے ختم کرتا ہے گھر میں لگایا جیسے خرابر کا ترقی کامیابی کے لیے اور اس کی خاص سمتیں گم طابق اس کو چراغ جلائی جاتے ہیں تو اس سے کئی گناہ بینیفٹ پہنچتا ہے جن گھروں میں اسیب کے معاملات ہوتے ہیں اسیب کے اثرات ہوتے ہیں یا ایسے گھر جہاں پہ کوئی چیز مخلوق آ رہی ہے جاری ہے یا ہوائی مخلوق آ رہی ہے یا کسی بجنات کا اثرات ہے یا بد روحوں کا اثرات ہے یا نیگیٹیف انرجی کسی بھی طرح کی فیل کر رہے ہیں اس کے لیے بڑی محصر چیز ہے اس راہ کے روشنی میں بیٹھ سکتے ہیں اس راہ کو روزانہ جلا سکتے ہیں اور گھر میں چراغہ کر کے اس نیگیٹیف انرجی کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنائی جارہی ہیں نقش بھی بنائی جارہی ہیں نقش بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتا دے گئی ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو شکریہ ہمیشہ مو